بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنی خصوص ویہات میں ممتاز ہے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے بعد محرم کا روضہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلات اللہ علیہ وسلم یعنی رات کے نوافل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محرم کے ہر دن کا روضہ ایک مہینہ کے روضوں کے برابر ہے یوم آشور کے دن واقع ہونے والے کچھ اہم واقعات دس محرم العرام آشورہ کے روح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اسی دن انہیں پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورہ، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی اسی دن حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فیرون اپنی قوم سمیت غرق ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئے جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا زوف دور ہوا اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کوئے سے نکالے گئے اسی دن حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش بھی اسی دن ناظر ہوئی اسی دن کا روضہ امتوں میں مشہور تھا یا تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روضہ ماہر عمدان مبارک سے پہلے فرض تھا پھر منصوب کر دیا گیا اس دن حضرت امام حسین کو ماد شاہدادگان اور رفقہ تین دن بھوکا رکھنے کے بعد دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعور علیہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشاتگی کرے گا یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھرائے گا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسط اور خیر و برگت عطا فرمائے گا حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی نویں اور دسویں کو روضہ رکھے تو بہت سواب پائے گا بال بچوں کے لئے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے بگائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برگت رہے گی بہتر ہے کہ کھجڑا بگاگر حضرت امام حسین کی فاتحہ کرے یہ بہت مجرب اور آزمودہ ہے اسی تاریخ یعنی دس محرم و حرام کو غصل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے آشورہ کی خیرات کی برکات آشورہ کے روز ملک رہے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا میں ایک بہت نادار اور اعلدار آدمی ہوں آپ کو جوم آشورہ کا باستہ میرے لئے دو سے روٹی پانچ سے گوشت اور دس درم کا انتظام فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے قاضی صاحب نے کہا زور کے بعد آنا فقیر زور کے بعد آیا تو کہا اثر کے بعد آنا وہ اثر کے بعد پہنچا تب بھی کچھ نہیں دیا خالی آتھ ہی ٹرخا دیا فقیر کا دل ٹوٹ گیا وہ رنجیدہ ایک نصرانی کے بعد پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے جواب دیا آج جوم آشورہ ہے یہ کہنے کے بعد آشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا اپنی ضرورت بیان کیجئے سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی اس آدمی نے دس بوری گئے ہو یعنی گندم سو سے گوشت اور بیس درم پیش کرتی ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت ہو حرمت کے صدقے مقرر ہے رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ جب نظر اٹھائی تو دو عالی شان محل نظر آئے ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاکوت کا تھا قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں مل جاتے مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا اس لیے اب یہ دونوں محل فنان نصرانی کے ہیں قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون تھی نیکی کی ہے اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور بیشکش کی کہ مجھ سے ایک لاکھ دیروں لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیج دو نصرانی نے کہا میں روح زمین کی ساری دولت لے کر بھی اس سے فروخت نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے لیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں یہ گئے کر اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا ترجمو پڑا موسیقا 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 موسیقا